بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوست امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست اور میرے پیارے بھائی خرید سے ہوں گے میں آپ کا دوست عمران بھائی کیمی اگر سٹار چینل کی طرف سے اور آج میں اپنے پیارے دوستوں کے لیے ایک بہت اکسیر نسکہ کشتہ تانبہ لے کے آیا ہوں اور یہ خوراکی بھی بنے گا اور پشاکی بھی بنے گا تو بالکل آسان نسکہ ہے مگر جو اس کا دبو بنانا ہے اس پہ تھوڑی سی محنت ہے یہ ایک ہی آگ میں پانچ کلو آگ کے اندر یہ کشتہ آپ کا مکمل تیار ہو جائے گا تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے پیارے دوستوں کو میری طرف سے بجارش ہے کہ میرے اس چینل کو سب سے زیادہ سکسپرائز کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ کوئی بھی میری ویڈیو آئے تو آپ دوستوں تک پہنچیں سب سے پہلے اور آپ دیکھیں اور دوسروں تک بھی میری ویڈیو کو پہنچائیں تو اب چلتے ہیں نسکہ کی طرف نسکہ یہ کچھ اس طرح ہے مگر تانبے کے کشتہ جات کو یا تانبے کی پاور کو طاقت کو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے اور یہ کتنا اکثیری کشتہ بنتا ہے تو اس طرح کرنا ہے آپ نے دو تولے بیس گرام آپ نے سیمبل فار سفید لینی ہے اور تین سو گرام آپ نے جمال گھوٹا لینا ہے یہ کشتہ پوری نیٹ پہ یوٹیوب پوری پہ چھان لو یہ نسکہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور یہ بھی ہمارا پریکٹیکل نسکہ ہے اور میرے دوست بنائیں اور انشاءاللہ آپ کو کافی فیدہ ہوگا اور کافی آپ آگے تک جائیں گے اس نسکے کو لے کر اور یہ آپ کا کام اچھا کرے گا تو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے بیس گرام سیمبل فار سفید لینی ہے اور تین سو گرام جمال گھوٹا لینا ہے جمال گھوٹے کو اچھے طریقے سے کوٹ کر جب اس میں تیل نکلنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے سیمبل فار سفید کے دو ڈلیئیں دس دس گرام کی سو گرام جمال گھوٹا لینا ہے اور ایک بڑی کجی لینی ہے جس کجی میں آپ نے پچاس گرام نیچے رکھ دینا ہے جمال گھوٹا اور پچاس گرام کے اوپر آپ نے سیمبل فار کی دونوں ڈلیئیں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پچاس گرام اوپر دے دینا ہے اچھی گل عقمت کرنی ہے اس کی گل عقمت جو ہے وہ لیکنی ہونی چاہیے ہوا نہیں لیکنی چاہیے اس لیے کہ کشتہ آپ کا جو ہے وہ کالا نہیں بنے گا سیاہ مین نہیں ہوگا اس طرح تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب ایک آگ دیں گے تین کلو کی آگ اس سیمبل فار کو دینی ہے تو جب تھنڈی ہو جائے نکال کے پھر اسی طرح تین کلو کی آگ دیں اسی طرح سو گرام پچاس نیچے پچاس اوپر گل عقمت خوشک کر کے تو پھر آگ دیں تین آگیں اس طرح دیں نو کلو کی آگیں تین تین کلو میں آپ دیں سیمبل فار کو اور آپ کی سیمبل فار جو ہے وہ قیم و نار بن جائے گی اس کے بعد آپ سیمبل فار کو لے کر ایک تولہ نکال کے یہ آپ دس سے پندرہ گرام تک جو تانبے کا پترہ ہوگا مصفح کیا ہوا اس تانبے کا دس پندرہ پندرہ گرام تک لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا تو تھوڑا آدھا تولہ شیر مدار آپ نے ڈال دینا ہے سیمبل فار تولہ کے اندر اور تھوڑا سا خرل کر رہے ہیں خرل کر کے جب وہ لیٹی سی بن جائے خوشک ہونے کے قریب جائے تو اس کے بعد وہ نکالیں نکال کے اس پترے کے آدھی نیچے دے دیں آدھی اوپر دے دیں تو ٹکی خوشک کر کے اسی طرح آپ چھوٹی کجی میں اس پترے کو رکھیں اور گل حقمت مضبوط کریں تو جب آگ دیں گے پانچ کلو کی اس کو تانبے کو فر آگ دینی ہے صرف ایک ہی آگ میں اللہ کی حکم سے اور انشاءاللہ یہ آپ کا خوشتہ جو ہے تیار ہوگا اور کلر کا نہیں دیکھنا اس کا کلر اسمانی بھی نکل سکتا ہے اور وائٹ بھی نکل سکتا ہے زیادہ تو وائٹ ہی نکلا کرتا ہے کیونکہ میں نے یہ دو دفعہ بنایا ہے اس کا تو زیادہ وائٹ ہی نکلتا ہے تو آپ دوستوں نے اسی طرح اس خوشتے کو بنا لینا ہے اور اس کی اب چلتے ہیں مقدار خوراک کی طرف تو اس کی مقدار خوراک جی ہوگی کہ کسکاس کا دانہ جو ہوتا ہے کسکاس کے برابر آپ نے اس کی خوراک لینی ہے اور مہینے میں مہینے کے اندر مہینے میں آپ نے صرف دو دفعہ اس کی کسکاس کا دانہ خوراک رکھنی ہے اور جو گرم خوشک حضرات ہیں مزاج والے وہ اس کو استعمال نہ کریں اگر کریں تو کسی حکیم کے ساتھ رابطہ کر کے یا جن دوستوں کو پتہ نہیں ہے وہ میرے پیارے بھائی کسی قابل حکیم کے پاس جائیں یہ کشتے کا میرا کشتہ دکھائیں یہ ویڈیو دکھا کے بنوا سکتے ہیں جو جانتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اگر جنوں کو نہیں پتا وہ اس نسکے کو نہ بنائیں کیونکہ یہ ذریعی چیز ہے تو اس کے بعد پھر میری ذمہ داری نہیں ہے اپنی سمجھ داری سے آپ آگے کسی حکیم کے رابطہ حکیم کے ساتھ کر کے تو پھر بنا سکتے ہیں اس کو تو جو جانتے ہیں وہ آگے اپنے طریقے سے اس سے بنا لیں میں نے یہ نسکہ آپ کو پورا دے دیا ہے اور ایسا نسکہ یوٹیوب پہ ابھی کسی نے نہیں دیا ہوگا تو کیمیا گری کی طرف بھی یہ لے کے جائے گی سیمبل اف آر بھی آپ کی سیمبل اف آر بھی قیم النار ہوگی وہ دبو ہوگا پہترین قسم کا دبو بنے گا اگر اس میں پارا کرنا چاہیں تو پارا بھی ہو سکتا ہے سیمبل اف آر بھی ہو سکتی ہے کانی اور چاندی بھی اس میں اکسیری بن سکتی ہے وہ اپنے طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں وہ آپ کا کام ہے اور میں نے جو نسکہ دینا تھا آپ سب دوستوں کو دے دیا ہے اور انشاءاللہ یہ کافی کام کرے گا اس کو بنائیں اور آگے آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے تو آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی آگے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ ہوکی اللہ حافظ